بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ایسا عظیم انسان جس نے ایک گمنام زدگی گزاری اور گمنامی موت ہے وہ کہلے ہیں کہ اتنا بڑا انسان جو اتنا ہموالا انسان تھا اسے دنیا جانتے تھے کہ اس کی بہت بڑی گمنامی میں ہوئی اس کا مجھے بہت افسوس ہوا اس کے بارے میں خوبصورت فکرہ اگلہ کو کہتے ہیں بہت بہت خوبصورت فکرہ ہے کہ ہے تو دیر زبر گئی پر آلم کی موت آلم کی موت ہوتی ہے بل سہیدھ خوبصورت فکرہ دنیا کے queremos ہے کہ ان کے بعد جو انگران کا اکسسرہ تھا یہ جو ان لوگوں کو دے رہے تھے جو لوگوں کو سمجھا رہے تھے بہت ختم ہوگیا ہے اور انہیں بہت زیادہ احسوس ہوا مرزا محمد سعید پیسے پر لارج کے لیے نہیں لکھتے تھے نہ پیسے پر لارج کے لیے پڑھاتے تھے بلکہ جب انہوں نے پیسے کا لارج دیتا تھا یا پیسے کی آتا کرتا تھا پیش کرتا تھا انہوں نے نراز ہو جاتے تھے ہونا تو یہ نہیں چاہیے چاہیے کہ دنیا داری کے ساتھ سے پیسے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی ایک ایک اگزیمپل دیتے ہیں کہ انہوں نے شیخ عبدالقادر کے سالے بخصن میں بلا اپنی مرضی سے لکھے اور بہت سے لکھے مزابی جبکہ ان دنوں میں بہت سارے پیسے لگ لیتے تھے مزابی لکھنے کے ان کا ایک بارکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دنیا دنیا لہور سے ایک پپریشنٹ ہے پپریشنٹ میٹا کتابیں چھابنے والے کے کتابیں چھابتے ہیں ایک پپریشنٹ جو ہے وہ میرے پاس آئے وہ میرے دوست تھے وہ میرے پاس اس کی آئی ہے کہ آپ میں ساتھ چلیں جلزم حمد سعید سے ایک ناول لکھوانا ہے میں نے انہوں نے کہا یہ مزابی لکھنے والے کے پاس پہنچے وہ تھوڑا سا سمجھ گئے کہ معاملہ جو شاید ان کے ساتھ آئے ہیں یہ کچھ کام سے ہی آئے پر انہوں نے پوچھا کہ خیر سے آپ ساتھ چلیں تو پپریشنٹ نے کہا جناب میں آپ سے ناول لکھوانا کرتا ہوں تو میں آپ کو اس ناول کے ایک ہزار روپے دھولا ابھی اس وقت کی بات ہے جب یہ ایک ہزار روپے بہت بڑی حقم کی اس وقت یہ ناول جو ہے کوئی بھی ناول نکھا رہا ہے نائیٹیون سوڑ پہ میں لکھ لکھ لکھا تھا لیکن ملسہ صاحب نے جب ان کی پوری بات سنی انہیں یہ جواب کیا کہ آپ مجھے پانچ یا دس ہزار روپے بھی دیں گے تو پھر بھی میں نے ہی تو کرتا ہوں کہ جو کام میں پہلے کر رہا ہوں وہ چھوڑ کے میں آپ کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا تو بچھو اس پوپشیر کے کو جب یہ پتہ چلا کہ ملسہ صاحب کو پانچ یا دس ہزار روپے بھی لکھے وہ تو کموچی سے واپس چلے گئے لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملسہ صاحب پیسوں کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا کام کرتے تھے جب ان کا مل چلتا تھا اس کی اکرزم صاحب اور بھی دیتے ہیں ملسہ صاحب نے دو نامہ لکھتے ہیں ایک خوابی ہستی ہو رہی یاسمی تو خوابی ہستی ہے وہ نے اپنے اپنے دسٹرورٹ اپنے چکیت کو دے دیا کہ جاؤ چھوڑا اور اس سے پیسے کماؤں دوسرا خوابی ہستی ایک پوپریشر توسٹ کو دے دیا کوفت دیا کوئی پیسے نے لیے کہ یہ بھی آپ چھوڑا لیں یہ وہ زمانہ جات جب وہ گو کے پیسے کی قدر بہت زیادہ تھی پیسہ لوگوں کے پاس کام ہوتا تھا لیکن برزا محمد سعید جیسے لوگ جنہیں پیسے سے باقی ہی کارا چھنی تھا کوئی ضرورت نہیں تھی صرف کتنا کماتے تھے کتنا کہ دل کی ضرورت بھولی ہو جائیں اس کی لابہ انہوں نے کبھی لانجی نہیں کیا برزا محمد سعید کا ایک اور کارنامہ بھی ہے ان کی ایک کتاب ہے مذہب اور باطنیت مذہب اسلام کے بارے میں باطنیت کہ ہمارا مذہب ہم سے جبار جائے کرتا ہے ہم سے تقاضہ لیا کرتا ہے اس لیے ان کی ریسرچ ہے شایدہ میں تہلی اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرطو کی سو امدہ کتابیں سو آلہ کتابیں کٹھی کی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو لاکھ بھی شامل کرنے پڑے گا کیوں قرطو عدب اس کتاب کے بغیر مذہب محمد سعید اس کتاب کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا یہ مقام اور مرتبہ ہے اور یہ ان کا علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بچو کبھی زدگی میں موقع ملے مرسل صاحب کی یہ کتاب ضرور پڑھئے گا مجھے بھی یہ موقع ملائیں کہ یہ کتاب پڑھ لے گا بہتا ہران رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی کی اتنی بڑی رسارچیں دینے اسلام کے بارے تو دین کے بارے میں اگر چاند اچھی کتابیں اور بھی بہت اچھی کتابیں لیکن اگر اپنے دین کو آپ نے سمجھنا ہے تو ان کی یہ کتاب مذہب اور باطنیت لازم پڑھے تاکہ آپ کو وہ علماء سر ہو تھی کہ ہمارا دین اسلام ہے کیا یہ کیوں ہے یہ حکم ہمیں کیوں دی ہو گیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے اس کا فیدہ کیا ہے مذہب مقصد سے ہی تو ہیں یہ کیونکہ دینی کے رہنے والے تھے اور سلسلیتوں کھان بھی دینی کے ہی رہنے والے تھے تو سلسلیتوں کھان آپ کے رشتہ دال بھی تھے اور آپ ایک ہی ملے پر رہتے تھے یعنی اتراعہ بیرام کھانے آپ کا گاتھا دیلی میں اس کے علاوہ آپ اسی زکاولہ سے بھی آپ کی ترابہ داری تھی یہ سب عمد سعید کے بارے میں یہ کیا ہے کہ آپ نے آپ نے گورنگ کاری لاہور سے انگریزی عدد انگریزی نیٹریشن آپ نے ایمیل کیا ایمیل کرنے کے بعد جب آپ ایمیل کر رہے تھے تو اس وقت علامہ اقبال بھی گورنگ کاری میں پڑھا کے تھے اور یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے یہ آپ کی خوبی ہے یہ آپ کی کچھ قسمتی ہے کہ آپ کے احسانسہ میں علامہ اقبال جیسا استعاد کی شامل ہے بچوں تو اسی مشکلت کے لیے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ علامہ اقبال کے سی شخصیت وہ خود کی استعاد ہے اور وہ ہمیشہ مزتر محمد صحیح حضرت زندگی میں وہ یہ کہہ کر رہے جی کہ مجھتے ایسا کچھ قسمت انسان ہی کنی ہو سکتا جس کے استعاد علامہ ڈاکر بہت 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 بات ہے اے میرے کرنے کے بعد آپ علیکرڑ چلے گئے علیکرڑ میں علیکرڑ یونیورسٹری میں انیس سو چھے اور ساتھ میں یعنی یعنی یہ شایدہ مندل میں میں پیدا ہوئے اس لگے وہاں پہ پرفیسور تھے شایدہ مندل میں نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف دو سال آپ نے وہاں پڑھ آیا دو سال پڑھانے کے بعد علیکرڑ میں پڑھانے کے بعد اندوستان میں جس کا آپ کسی بھی بڑا سگیر کے حوالے سے باپ دی جائے اس کا سٹینڈرڈ جو ہے کسی طور بھی آپ سپور سے یا باقی دنگرن سے یا باقی دنگرن سے کم نہیں تھا اور آج بھی ہے اس کا سٹینڈرڈ اس کا جو چھوٹے لیے سکسیہ مزاں نے بنائی تھی اور اس لیے بنائی تھی کہ جہاں موسلمان تک مات سکرے سکسیہ مزاں میں کوشی کی تھی بڑا سگیر کے جو بہترین اساس آئیں وہاں رکھے جائیں ان میں مرزا محمد سکر بھی تھے لیکن دو سال پڑھانے کے بعد آپ کی پرمنٹ جاب جو ہے ایز ایک پروفیسر ایز ایک پروفیسر انگلیش کے پروفیسر ہونے کے آپ کی گورنمنٹ کالنج لاہور میں ہوں گی تو یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کالنج میں اس وقت صرف انگریزی پروفیسر انگلیزی پڑھاتے تھے لیکن اس دور میں پرمنٹ سگیر کی کسی شخصیت کا کسی آدمی کا کسی پروفیسر کا ایز ایگریزی کا پروفیسر ہونا بہت بڑی بات تھی اور یہ آپ کی قابلیت پر مور سبت کرتی ہے کہ آپ ادھرے کابل تھے کہ آپ ایز ایگریز پروفیسر کے ساتھ بڑھاتے تھے متعلق آپ کو بہت زیادہ شوق تھا آپ دنیا جہان کی کتابیں کیا آئیس پی کیا ریٹریکچر کیا ہر چیز آپ پڑھتے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ بردہ صاحب آپ ماشاءاللہ گورنگ کالیز کے پروفیسر ہیں انگلیز کے پروفیسر ہیں آپ ادھرے کتابیں کیا پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں انگلیز پروفیسر ساتھ پڑھاتا ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو اگر میرا ناویج بھی ہوگا تو میں کیسے ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کا انگلیز پروفیسر کا مقابلہ کر سکو آپ کے شکیتوں میں امتیاز علی تاج کا نام کی آتا ہے جن کا ڈرامہ آپ نے آمد سکون نیٹ میں پڑھا ہے پترس بخاری ہے ہمیشہ پترس بخاری جو اوبار میں خود بھی ریڈیو کے ڈریکٹر ہے آر ایلے ریڈیو کے پہلے ڈریکٹر جنر بھی بنے اس کے علاوہ آپ ڈیسی میں گورنگ کالیز میں آپ بھی رہے اور پاکستان کی سفیر بھی رہے پاکستان میں تو ان کے بہت بڑا مقام ہے ہمیشہ پترس کا پترس کے مضامین مشہور آپ کے مضامین ہیں جو ہاں پڑھتے ہیں یعنی پنجاب کے بہت بڑے ہندے دار کے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے شکلوں میں شامل تھے آپ اس زندگی بہت سادہ تھی آپ سادہ کھانا پہتے تھے سادہ کبھر پیانتے تھے آپ دیجئے دیکھیں ایک اچھو بات یہ ہے کہ انگریزی کے پر فیرسر تھے لیکن اپنی عام کو فکروں میں کیا انگریز کے انفاز اسمان ہی کرتے تھے انشاء ہوتے تھے شہنوانی پہنتے تھے کبھی آپ نے اگریزی سوٹ پر فیرسر ہونے کے پاکستان بھی پہنے لیکن جب آپ سوٹ ایڈا فیرسر سوٹ پہن لیتے تھے ملزا صاحب کے بارے میں شاید عامہ نے کہیں ان کی زندگی کی بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملزا صاحب کے پاس ایک گول تھا ہی کوارتیاں بیان کرتے ہیں کہ جاندہ شایر اور مسائلے جیف پہنے ہوا تھے محمود نظامی نے ایک مخالہ پڑھا ان کے بعد ملزا محمد سعید نے اپنے کیالات کا احضار کیا فیضہ مفیض جو ہیں جو بہت بڑے اونوں کے شہر ہیں ان کے بارے میں انہیں پتہ نہیں جا کہ ملزا محمد سعید جو ہیں اتنے علمالے آزمی ہیں انہوں نے ایک ٹوک دیا ملزا محمد سعید کو پھر ملزا محمد سعید نے وہ علمی باتیں بتائی ہو لی ملزا صاحب کا اتنا زیادہ علم ہے ملزا صاحب کا انہیں بھی بیان کرتے ہیں ملزا صاحب کو انہیں بیان کرتے ہیں شاید انہوں نے بھی کرتے ہیں کہ ملزا صاحب کیوں ہے وہ لبے گھر کے آدمی تھے سامنے کے دو دان خوٹے ہو گئے لیکن پرے نہیں لگتے تھے دان پان سے آدمی تھے یعنی پدری حسامت کے تھے لیکن آپ کو عمر بارک چو ہے وہ چھتر سال کے چوتی سال میں بھی کیسے نظر آتے چھتر سال میں بھی کیسے نظر آتے ملزا صاحب کی زندگی کے بعد میں یہ بھی بتایا ہم نے کہ ان کے گھر کا خارٹی طرح جانا نہیں تھا پیلشن کے بعد بھی آپ نے وہی طریقہ کیا کیا یعنی تابوں کا مطالعہ آپ کی جو بیگم تھی وہ بھی عدوی زوب رکھتی تھی انہوں نے بھی ایک دو ناوہ لکھے ہیں لیکن آخری عمر میں چھتر سال میں چھتر سال میں آپ کے ہاتھوں میں راشہ ہو گیا راشہ سے قرآن یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ جس سے آپ کو لکھنے میں بڑی پریشانی ہوگی تھی تو کچھ آپ کے شرط کردی لے دیتے تھے کبھی آپ کی بیگم اس کام میں آپ کی حلب کردی تھی لیکن شاید المتہلی آخر میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مرزا محمد صحیح جس دنیا سے چلے گا مرزا محمد صحیح بہت سارا عرب آپ کے ساتھ لے گئے لیکن جو جو انہیں جانتا ہے دنیا میں وہ ساری عمر ان کی کبھی محسوس بھی کرے گا جو اس لیے محسوس کرے گا کہ مزیر اللہ عالمہ آدمی ہیں کوئی انسان کو انسان بناتا ہے وہ مرزا محمد صحیح جس دنیا میں کم ہی ہوتی ہیں اور کم ہی لوگ ہوتی ہیں جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزار رہی ہیں اور کامیاب زندگی کیسے گزار رہی ہیں ایسے لوگ خود تو شاید اتنے کامیاب نہیں بندے لیکن کامیاب لوگ ضرورت بناتے ہیں مرزا محمد صحیح بھی انہی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا مرزا صاحب کا شاید ہم انداری بتاتے ہیں کہ ناصر میں تو کم ہی محسوس کروں گا ہی کہوں گا لیکن ساری دنیا جو بھی ہے پڑھے سمین میں رہتا ہے جو علم کا مدراشی ہے علم حاصر کرنا چاہتا ہے وہ مرزا محمد صحیح کی قرمی لازمی محسوس کرے گا اور مرزا صاحب ٹیمین ہمیشہ سے ہمیشہ جاریوں ساری رہیں گی ہمیں ہمیشہ اس کی یاد رہ رہے دستائیں گی اور جب جب ان کی بات آئیں گی مرزا محمد صحیح میں یاد آئیں گے شکریہ